السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا قال اللہ عز و جل فی القرآن المجیدی والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزلا فیہ القرآن برادران مکرم آج آپ حضرات کے خدمت میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو فرمانی ہے کیا سعودی حکومت نے لاؤڈ سپیکر کو بند کر دیا ہے کیا سعودی حکومت نے مسجدوں میں خصوصاً مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں افطار پر کوئی پابندی لگائی ہے روزہ داروں کو روزہ افطار کرنے سے کیا سعودی حکومت نے منع کیا ہے انہی امور پر انہی مسائل پر آج آپ حضرات کے آگے گفتگو فرمانی ہیں جیسے کہ آپ حضرات سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں بہت سے نیوز چینل اس طرح کی اقواہیں چلا رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے لاؤڈ سپیکر پر پینڈ لگایا اسی طرح سے مسجد نبی میں اور وقت المکرمہ میں روزہ داروں کے لئے افطار کو بند کر دیا کہ واقعاً ایسی ہی بات ہے کہ واقعاً ایسے ہی معاملات پر سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے اسی معاملات پر انہی امور پر آج آپ حضرات کے آگے گفتگو کر رہا ہوں میرے عزیزوں سعودی حکومت کے اگر آپ انسٹرکشن کو دیکھیں گے انٹرنیٹ پر جا کر اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو دس سے تقریباً پندرہ لائن کی انسٹرکشن ملیں گی جس میں بہت سی باتوں پر سعودی حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے جس میں سب سے پہلی بات ہے آئیمہ کے متعلق آئیمہ اور موزجن ان کے متعلق اعلان جاری کیا گیا کہ یہ بغیر شرع عزی کے مساجدوں میں غیر حاضر نہیں رہیں گے یہ اس انسٹرکشن کی اس اعلان کی سب سے پہلی بات جو میں آپ کے اگرز کر رہا ہوں جس کا اعلان سعودی حکومت نے کیا ہے کہ آئیمہ موزدین اراکین مساجد یہ بغیر شرع عزی کے غیر حاضر نہیں رہیں گے شرع عزی رہے تو آپ غیر حاضر رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو اطلاع حکومت کو کرنی ہوں گی مسجد کے اراکین کو کرنی ہوں گی یہ سب سے پہلا اعلان ہے دوسرے نمبر پر جو اعلان کیا امبالکرہ کیلنڈر کی پابندی کی جائیں گی دوسرا اعلان سعودی حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو ان کے کیلنڈر ہے ان کے حکومت کے حساب سے ان کے شہر کے حساب سے ان کے ملک کے حساب سے تو اس کے متعلق حکومت نے یہ کہا ہے سعودی حکومت نے کہ امبالکرہ کیلنڈر کی پابندی کریں یعنی جو ٹائم نمازوں کے لیے افتار کے لیے ہم نے لگائے ہیں لازم کیے ہیں انہی کے مطابق ازان ہو انہی کے مطابق نمازیں ادھا کی جا رہی ہو تیسرے نمبر پر جو انہوں نے قانون نافذ کیا ہے رمضان میں وقت پر نماز ہو یہ تیسرے نمبر کا جو نوٹیس انہوں نے جاری کیا کہ رمضان میں وقت پر نماز ہو کہ ایسا نہ ہو رمضان کی وجہ سے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے نمازوں کا وقت آگے پیچھے تھوڑا سا کیا جائے اس پر پابندی لگائی ہے کہ نماز کے اوقات وہی ہو جو بتائے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پر انہوں نے چوتھے نمبر پر یہ کہی کہ لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحجد کی نماز کی تکمیل یعنی مکت المکرمہ میں این حرم میں اور مسجد النبوی میں جو لوگ اعتقاف کریں گے ان کے لئے اس مسئلے کو لازم کیا کہ آپ تحجد کی نماز کا احتمام کریں تحجد کی نماز ہی سے آپ کو اٹھنا ہوں گا آپ کو آرام کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی یہ بات اس انسٹکشن کے اندر لگائی گئی ہے لازم کی گئی ہے اس لئے کہ جو آنے والے لوگ ہیں فجر میں ان کو کوئی کسی قسمی کی دکت نہ ہو اور پانچوے نمبر پر جو انہوں نے نوٹس لاغو کی ہے دعا کنوت میں نبی علیہ السلام کی ہدایت پر عمل مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے نوٹس لاغو کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ترابی میں خصوصا ترابی کے ہی مسئلہ ہیں ترابی کے اندر دعا کنوت کا احتمام کیا جائے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایمام ایمام حرم مسجد نبوی کے جو ایمام ہوں گے اور دگر مساجدوں کے جو ایمام ہوں گے ان کے لئے سعودی حکومت نے اس بات کو لازم کیا کہ دعاوں کو زیادہ طول نہ دیا جائے دعاوں کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے اس لئے کہ عوامن ناس کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو احادیث مبارکہ میں منقول دعائے ہیں انہی دعاوں پر آپ اختیسار کرے اور انہی دعاوں کو مانگنے کا احتمام کرے تو یہ بھی بات کوئی غلط نہیں ہے اسی طرح سے ایک نوٹس جو لاغو کی گئی کہ ازان بلند کرنے پر روز عشاء کی نماز کی متعلق یہ مسئلہ ہے ازان بلند کرنے پر زور دیا عشاء کی تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے ازان کو بینڈ کر دیا یا لاؤڈ سپیکر کو بند کر دیا ازان بلند کرنے پر زور دیا یہ اس نوٹس کا آپ اگر دیکھیں گے تو ترجمہ اس طرح سے نکل کر آئینا جو سعودی عرب کی حکومت کی نوٹس جاری کی گئی ہے جو آپ کو ٹویٹر پر فیس بک پر دیکھنے کو بہ آسانی سے مل سکتی ہے تو ازان بلند کرنے پر زور دیا تو اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ لاؤڈ سپیکر کو بینڈ کیا یہ جو ہمارے ملک کے بعض لوگ جو شر پسند ہے یہ ان طرح کی اس طرح کی غلط باتوں کو چلا کر مسلمانوں میں ہندوستان کے معاملات میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے انتشار سے آپ بچے کہ اس طرح کی کوئی نوٹس کو لاغوں نہیں کیا گیا بلکہ اس نوٹس میں یہ بات ہے کہ ازان بلند کرنے پر زور دیا تو اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے یا تو وہ واقعاً اس ازان کے متعلق جو کہہ رہے کہ تھوڑا اس کو بلند آواز سے کہے یا پھر ایک باری کیس کی یہ نکل کر آرہی ہے کہ شاید آواز کے کم کرنے کا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک میں بات چلائی جا رہی ہے یہ بات قطعن نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو بینڈ کیا گیا اسی طرح سے ایک ہدایت جو سعودی حکومت نے دی کہ مفید کتابیں پڑھنے کے متعلق تو جو مسجد نبوی میں مکت المکرمہ یعنی عین حرم میں جو لوگ جائیں گے اعتقاف کے لیے یا پھر روزہ افطاری کے لیے تو ان کے لیے یہ نوٹس جاری کی گئی کہ جو حکومت کی جانب سے کتابیں شائع کی گئی ہے جس کا الاؤڈ حکومت نہیں کیا ہے وہ کتابیں آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے مسجد میں کیمروں کے متعلق حکومت نے کہا سعودی حکومت نے کہ مسجد میں مسوری کیمروں کے معاملات کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں میں نماز چل رہی ہو مکت المکرمہ میں یا مدینہ المنورم یا دیگر مساجدوں میں تو وہاں نماز چل رہی ہو اور لوگ کیمرے لے کر شوٹنگ کر رہے ہو اس پر پابندی لگائی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اسی طرح سے امام اعتقاف کا زامین ہوں گا یعنی جو مکت المکرمہ کے ائیمہ ہے اور مدینہ المنورہ کے ائیمہ ہے ان کے لئے خصوصا حکومت نے اس بات کو جاری کیا کہ جو لوگ بھی مکت المکرمہ میں یعنی حرم میں اعتقاف کریں گے یا مسجد نبی میں اعتقاف کریں گے تو عراقین مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ان کا اچھی طرح سے معاینہ کر لیں ان کے جو سرٹیفیکٹ ہے ان کے جو ڈاکومنٹ ہے انہیں اچھی طرح سے دیکھ کر اس کی اجازت دے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہے تو اعتقاف کرنے کی اجازت دے اور یہ بات بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے روزہ افطار کے لئے جو ہماری میڈیا سب سے بڑا جھوٹ دو جھوٹ جو میڈیا چلا رہی ہیں ایک جھوٹ یہ کہ لاؤڈ سپیکر پر بینڈ لگ چکا ہے سعودی عرب میں رمضان میں اور دوسرا یہ کہ مدینت المنورہ میں افطاری بند کرا دی گئی ہے تو میرے عزیزو اس نوٹس کے اندر اسی نوٹس کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ روزہ افطاری کے لئے عطیات جمع نہ کیے جائے گے مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے شیوخ جو مسجد نبوی میں مکت المقررانہ میں حدیعے بھیجتے ہیں روزداروں کے لئے کہ ہمارے اس حدیعے سے ہمارے اس مال سے لوگ افطار کر لے اور اس کا سواب ہمیں بھی ملے تو اس بات پر حکومت نے لگام لگائی ہے اس بات پر حکومت نے روک لگائی ہے کہ دوسرے لوگوں کے حدیعے حدیعے نہیں لیے جائیں گے بلکہ اس بات پر بھی مطلب ہے کہ حکومت خود اس کا انتظام کریں یا پھر وہ آنے والے لوگ خود اس کا انتظام کریں گے تو جو جھوٹ میڈیا نے چلایا یہ اس بات کا قطن مطلب نہیں تھا اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جو دوسرے شیوخ دوسرے لوگ عرب کے جو مسجد نبوی میں مکت المقررانہ میں حدیعے بھیجتے ہیں روزداروں کیلئے کہ آپ ہمارے مال سے روزہ افطار کریں ان چیزوں کو روکا ہے حکومت نے دوسری بات میڈیا نے جھوٹ یہ چلا دیا کہ مسجد نبوی میں افطار کو بند کر دیا گیا تو اسی نوٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ خود اس نوٹس میں دکھا گیا ہے کہ مسجد کے سہن میں جہاں افطار کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر لوگ روزہ افطار کریں گے تو یہ بھی جو پروپیگنڈا چلا رہی ہے میڈیا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے خود حکومت نے روزداروں کے لئے مسجد کے سہن میں روزہ افطاری کا انتظام کیا ہے اور لوگ وہیں پر اپنے روزے کا افطار کریں گے دوسری انسٹرکشن اسی نوٹس کے اندر ہے کہ جو وہاں کے خدام ہیں جو وہاں کے عراقین ہیں مسجد نبوی کے مکت المکرمہ یعنی مدی حرم کے جو ان چار جو لوگ ہیں ان کی لئے بار کے بعد فوراں صفائی کا خیال رکھیں تو میرے عزیزوں اس طرح سے اور ایک بات اسی نوٹس کے اندر لکھی ہیں کہ روزدار حضرات خیمے وغیرہ نہ بنا لے کئی سے لوگوں کو تکلیف ہوں گی تو یہ اس تیز سے روکا ہے کہ آپ اپنے خیمے بنا کر وہاں نہ بیٹھ جائے اپنی کوئی چار دیواری بنا کر مسجد میں مکت المکرمہ میں نہ بیٹھ جائے اس سے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوں گی ایک بات پر حکومت نے روکا ہے ایک بات سے کہ جو بچے مسجد نبوی میں لا رہے ہیں ایسی طرح سے مکت المکرمہ میں لا رہے ہیں تو اس سے حکومت نے روکا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائے مسجد نبوی میں مدینت المنورہ میں خصوصاً نہ لائے اس لئے کہ اس سے آپ کو بھی تکلیف ہوں گی آنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوں گی اور میرے عزیزوں ایک بات جو ہماری میڈیا چلا رہی ہے اسی کے حوالے سے گفتگو کرنا تھا کہ چند چیزوں پر حکومت نے روکا ہے جو میں نے آپ کے آگے عرض کی ہے جس طرح سے بچوں کو نہ لائے جائے اور وہاں پر خیمے وغیرہ تعمیر نہ کیے جائے مسجد نبوی میں مکت المکرمہ میں لیکن یہ بات جو ہماری عوام الناس میں شر پسند جو لوگ ہیں یہ میڈیا پر آ کر غلط حفواہیں چلا رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات سعودی حکومت نے نہیں کی ہے آپ اس نوٹس کو دیکھیں جس نوٹس کے میں نے تقریباً تقریباً دس سے بارہ اہم نقاط آپ حضرات کے آگے بیان کیے ہیں اس نوٹس کے اندر کہی پر بھی ایسی بات نہیں ہے جہاں پر لاؤڈ سپیکر کے متعلق بند کرنے کو حکومت نے کہا ہو یا افتاری بند کی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ محض پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان میں چلایا جا رہا ہے اللہ میری آپ کی جمعی امت مسلمہ کی ایسے شر پسند دوگوں سے حفاظت فرمائے اور میری آپ حضرات سے وزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لے اور اس بات کو عوام الناس تک پہنچائے اور اس بات کو عوام الناس تک پہچانے کے اپنی ذمہ داری سمجھے وما توفیق اللہ بللہ